کہ میں بڑا رابطیں سان کیتا ہے کہ میں اپنے بڑا نمازہ پانچ پار چھڑنا ہوں اللہ نے بیت اللہ دا عجی کرا چھڑے ہیں عمرہ کرا چھڑے ہیں میں کسی دا عساس ہی نہیں کرتا وٹ وٹ کے لوکہ دے جیسے منو کھانا جا رہے ہیں لئیس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی کیئے ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکتی والکتاب والنبیین وآت المال على حبه زب القرباء والیتام والمساقین وابن السبیل وزالکا فرمایا کہ وابن السبیل والسوائلین وفی الرقاب وعقام السلاح وآت الزکاة والموفون بی اہدهم ازاہدو والسابرین فی البعصائی والزرائی وحین البعص اولائکہم المتقون اولائکہم المتقون اولائکہم المتقون چودہ چیزہم اللہ نے ایک اہد اندر بیان کی تھی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستئینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من یحده اللہ فلا مزل لہو ومن یزللہ فلا هادی لہو وا اشہدو اللہ ایلہ اللہ وحده لا شریک لہو وا اشہدو ان محمدن ابده ورسول اللہ ومسلی علی محمدن وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک وعلا محمدن وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشل الامور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعا وکل سلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقدتا من لسان يفقه قولیم قل رب زدن علمان قل رب زدن علمان قل رب عوذ بک من حمزات الشیاطین وعوذ بک رب این اخزرون ار قسم دی حمد و سنا اللہ رب العالمین واسطے درود السلام پیغمبر مصطفی احمد متبا سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ گج کے کہو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذاتِ گرامی دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ڈر جاؤ جاؤ کہ دے کلو اللہ پریزگار ہو جاؤ میں پریزگاراں دے نالا متبیاں دے نالا اگر انسان پریزگار بن جائے متبیاں اللہ کلو ڈر جائے جو سارے دنیا دے معاملات درست ہو جاندے نہیں جو ساڑے حالات بن چکے نے جو دنیا دے حالات ایسٹرم ہو چکے نے صرف ایدہ ایک کوئی حال ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا اگر ایسا نہیں ہوئے گا تو پھر تو اڈے سامنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے ایسی دعا فرمائی کہ جے دے بیچ انسان دے اندر تقوی بھی آ جاندہ ہے اور ڈر بھی آ جاندہ ہے انسان اللہ تعالی نے کیلے آنی چھوڑے آنے کہ انسان ویلہ ہی ایک اللہ چھڑ دیتا ہے اللہ کے اندر تُسی میں نو یاد کرو میں تو ہنو یاد اسمان تے کرا لگا اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم آتی نفسی تقویہا 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 فرمایا تُو بہترین با کرنے والا ہے با کرنے والا ہے سترہ کرنے والا ہے فرمایا تُو میرا کارساد ہے تُو میرا مولا ہے تُو میرا دوست ہے اللہ کی قسم اتنی دنیا اللہ نے یاد کرنے والی ایک وقت ایسا ہے کہ دنیا تے کوئی انسان اللہ نے یاد کرنے والی صرف ایک سخصیت ایک سخصیت جستہ اسم غرامی اور نام نامی جستہ نام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ نے دل ساو رکھے اللہ من آت اللہ بکلبن سلیم و اضلی فدل جنت للمتقیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا دل بڑا ہی صاف ہے اِنہ صاف ہے جو منگے ہیں وہی پیس کرنے جیڑے بندے دی بوٹی صاف ہو گئی اے پورے جسم نو صاف کرنے اے بوٹی غلط ہے سارے دا سارا جسم کتنا سونا سلکھا انسان چوری کردے ہیں پکڑے آ جاندے ہیں لوگوں نو مار رہے ہیں موٹر سیکل چورے سیکل چورے گاڑی چورے اے دکان جو چوری کرنے والا ہے پورا جسم مار کھا رہے ہیں اس بوٹی نے بکڑے بوٹی صاف نہیں کر سکیا اس غلیظ بوٹی دیو جاتو اس دل دیو جاتو پورے جسم نو مار پہ رہی ہے پورے جسم نو روندیا جا رہے ہے چنجوڑیا جا رہے ہے بدنامی دعباس بنایا جا رہے ہے اور لانتان کی تھی جا رہی ہے کیے دل دیو بوٹی اپنے تھاندے مطمن نہیں صاف نہیں ستری نہیں اگر آج بھی ساڑی بوٹی صاف نہ ہو سکی جس دا نہ وحی القلب ہے جس کا نہ دل ہے اگر اس دل میں صاف نہ کر سکے رب دے بارج رسول دے بارج اور دنیا دے معاملات دے بارج دنیا دے بھی زلالت ہے قبر چے بھی زلالت ہے حشر چے بھی زلالت ہے اور قیامت والے دل میں سے اللہ دے نبیر اسلام نے اتنی پیاری دعا دسیزہ لوں اتنی پیاری اور دل نو سکون ہو جند ہے اللہ آتی نفسی تقویہ اللہ سنیا میرے دل نو فریزگار ہو گیا ہے وزقی ہے تو ایک نو پاک بھی کر دے صاف بھی کر دے گناوہ تو پاک کر دے گناوہ تو صاف کر دے اللہ کی قشم اگر دل صاف نہیں ہے نمازہ پڑیاں قبول نہیں ہے قربانیاں کیتیاں قبول نہیں ہے حاج کیتے قبول نہیں ہے عمرے کیتے قبول نہیں ہے اور دنیا دے اندر مہنتہ کیتیاں دین دے بارج کافشہ کیتیاں قبول نہیں ہے اگر دل صاف نہیں ہے ڈھاڑی رکھی نماز بھی بڑھیا دیلی نی صاحب کندے نا کندہ ملایا پیر نا پاؤں ملایا نماز بڑھ کے چلا گیا تیرے میرے چھت بارج دیلی نی صاحب پریز غاری نہیں تکوہ نہیں کچھ بھی نہیں پریز غاری تکوہ اللہ نے نبی علیہ السلام دیکھو لیکن کافلہ آیا پچھے آ گیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے آ جنت کسنا واجب ہوتی ہے جنت جنت کیڑی شیعت واجب ہو جاندی ہے ایو شیئر یوجب الجنہ جنت واجب کسنا ہوئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت واجب ہوئے گی دو چیزہ دستی ہیں وَحُسْنَ الْقَلَامُ بِزْعَلِ تَعْمُ فرمایا کہ تسی حسن قلام مٹھی مٹھی اچھی اچھی قلام کریا کرو پیاریاں پیاریاں باتا کریا کرو دین دیاں باتا کریا کرو اسلام دیاں باتا کریا کرو فیر کی ملے گا فرمایا ایک دوسرے کو کھانا کھلایا گا ایک دورتاں دیل دیاں دور ہو جانگیاں ایس یا مٹ جانگیاں اللہ تعالیٰ نے روضہ کیوں گا رکھے ہیں فرض کیتا ہے کوکدہ نہ روضہ نہیں ہے کہ صرف انسان اپنے مفاد واسطے ادھ خود غردی واسطے روضہ رکھے ہیں روضہ سانو اس سبق دلاندہ ہے کہ گنامہ تو بچنا ہے دل نو پاک کرنا ہے ساف کرنا ہے اور پریزگاری اپنے آپ کے نازل کرنی ہے اپنے آپ کے سامل کرنی ہے پریزگار بڑھنا ہے تکوے والا بڑھنا ہے اور کسے دا احساس کرنا ہے کسے دا خیرخواہی کرنی ہے صحابہ کے دنے اسی بیات و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تو نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حادثِ بیادی اس مسئلے دے کی تھی لنو سہی لکلی مسلم اسی ہر مسلمان دی خیرخواہی کرانگے نماز پڑھانگے زکاة دماغ اسی نمازی تو ضرور ہیں قربانی کرنے والے تو ضرور نظر آ رہے ہیں جڑے پورے پورے بچے اوڑ دے رہے ہیں لیکن مسلمان کا خون چوس کے قربانی دیتی دھکی دیتی یہ تقوی نہیں ہے یہ پریزگاری نہیں ہے وَتَقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مَالْمُتَقِينَ نہیں ہے اللہ کی قسم پہلے اللہ سے ڈرنا ہے اللہ تعالی نے روزے دی باری آئی تو اللہ نے کہا میرے کلو تقوی اختیار کرو فریزگاری کرو نماز دی باری ہے اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو اور حج دی باری آئی فرمایا تقوی اختیار کرو اسلام دی باری آئی تقوی اختیار کرو فرمایا دلو دوسرے دے خیرخواہ بنوں گے پھر تو اللہ کام دوسرے دے خیرخواہ لئی صلی اللہ عن تولو وجوہکم قبل المشریق والمغرب فرمایا یہ نمازہ نہیں صرف سانو جنج لے کے چلئے ہیں یہ نیکی نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے نمازہ پڑھ لینے ہی نیکی ہے یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں بڑا رابطیں سان کیتا ہے کہ میں اپنا نمازہ پانچ پار چھڑنا ہوں اللہ نے بیت اللہ دا عمرہ کرا چھڑے ہیں میں کسی دا احساس ہی نہیں کر دا وٹ وٹ کے لوکہ دے جیسے منو کھاندہ جا رہے ہیں لئیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشریق والمغرب نیکی کیے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبی وآت المال فرمایا کہ وابن الصویل والسوائلین وفی الرقاب وعقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بے اہدہم اذا آہدو والصابرین فی البعصائی والزرائی وحین البعص اولائکہم المتقون اولائکہم المتقون اولائکہم المتقون وخم متقون چودہ چیزہ اللہ نے ایک اہد اندر بیان کی تھی چودہ چیزہ یعنی ساڑھا رین سین خان پین نماز ذکاتہ صدق خرات روز نیکی سبق قرآن اللہ نے تسی متقید پریزگارج تسی متقید پریزگارج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قدر والے صحابی نے اور بڑے مفصل صحابی نے عمر دے بیٹے نے عمر تو بعد کے تقویٰ کے دیکھوڑ ہو سکتا ہے جنہ نے شہد بھی منگیا ہے حکمران ہوں دے باواجور اور پوری قوم دوں جسیہ کہ میں نے شہد دی ضرورت عمر اس تو زیادہ نیک سن عمر دا بیٹا ہوں عبداللہ بھی نیک ہے روٹی نہیں کھان دے جنہوں تا کسی نے انہوں نہیں ملانے دے کہ انہوں نے ایک بندہ بیکھیا وہ بکرییاں چرا رہے ہیں اید بیر لگی تے پانا تے بکرییاں چرا رہے ہیں انہوں کے اجر کھانا کھالا اس نے کہا کھانا کھالا میں انہوں نے روزہ رکھے ہیں میرا تو روزہ اس نے کہا روزہ تو فرض نکل کہنے انہوں نے کہا میں نفلی روزہ رکھے ہیں انہوں نے کہا اٹی گرمی شندت دی تو بکریاں چرا رہے ہیں پاری لکھے پھر بھی روزہ رکھے ہیں انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ایک بکری چاہتے ہیں انہوں نے کہا ایک بکری کی کھنے ہیں انہوں نے کہا لالگر کے کوشت بھی کھاوانگا تینوں ہی کھلاوانگا تیرا بھی روزہ کھلا دیاں گا تینوں ہی دے دیاں گا پیسے بھی دے دیرنا انہیں کہا نہیں یہ میرے بکریاں نہیں ہے کسے میرے مالک دیاں بکریاں انہیں کہا اس غلام دیتنے انسان بورا ہوئے کالا ہوئے چکتا ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے اللہ تعالیٰ جسم والنی بیندے اللہ ساڑھے دلہ والن بیندے ساڑھے عمال آمال بیندے عمال کیسے نہیں اس نے کیا یار تینوں کوشت بھی دیتا تیرے مالک نے ایک بکری لے گیا کی پتہ لگنا انہیں بکریاں نہیں میرا اللہ کچھے چلا گیا ہے میرا اللہ تے بیندہ یہ جب میں دے دماغا تے میرا رب بیندہ ہے کیوں جی دا دل صاف ہے انہوں رب نظرم دے تجھے نو صاف نو نظرم دا نہیں انہوں دا انہیں انہیں اللہ میرا رب کی تے جلا گیا ہے میرا رب منو بے خریہ ہے تے جناب عبداللہ بن مرضی اللہ تعالیٰ لانہوں نے دا پتہ کروایا اے ہے وقت دا غلامے کوئی اٹا مالک نہیں اٹا چودری نہیں کوئی اٹا جہے دا تندہ مالک نہیں جہاں کے دا پتہ کروایا ہے دے مالک دے کر لوگ پیسے پوچھے پیسے انہیں منگے دے ادا کر دیتے پیسے جدوں ادا کر دیتے فرمایا جڑیاں بکریاں نے بھی خریدنیا چانے آم انہیں بکریاں دے بھی پیسے ادا کر دیتے اللہ دی کس میں جے ڈا رب نالا لیں دا تک وقت تیار کر لیں دا میرے رب کو لو ڈر جان دا انہوں رب کدی کر لینوں چھڑ دا نہیں جے چھڑ دا اور لوٹے آں مارے آں اور لوکاں دے خون چوسے آں کونج نہیں بڑنا دو چار دی زندگی ہے ایک ختم ہو جانی ہے چنہ مردی کوئی لوٹ لیں خون چوس لیں گری باندھا بڑنا ککھ نہیں جیڑا رب کو لو ڈر گیا جنہیں تک وقت اختیار کی اٹھا تے جناب آزاد کر دیتا ہے غلام نو جا کے کہن دینے عبداللہ اے غلام اے بکریاں میں تیریاں نے تے دنوں میں آزاد کروا دیتا وے تیرے دل دی صفائی دی بجاتو تک وے دی بجاتو وَتَّقُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ مَعَلْ مُتَّقِلْ اللہ تعالیٰ عن دینے میرے کلو ڈر جاؤ میں مطقیاں دین آلا ہوں میں اُنا دا سات دین مالا ہوں وے جی دن اللہ ہوئے پھر وہ کام کرنا چاہیے دے یا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے یاد رکھ نریہ نمازہ نے سانو پارنج لگا روزیہ نریہ نے سانو جنرچنی لے کے جاؤں حاج کر کے بندہ آجائے عسرہ ہو جانتا ہے جسرہ مان دے بطن جو آج پیدا ہویا ہے حدیث واقعہ تن حدیث ہے کہ مان دے بطن جو آج پیدا ہویا ہے عسرہ حاج گناہ ماف کر دینا ہے لیکن پیسے اپنے ہوں تھگی مار کے بندہ نہ جاوے لوٹ کے بندہ نہ جائے چوری کر کے نہ جائے پیسہ حلال دا ہوئے حلال دی کمائی ہوئے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا فرمایا وَتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ فرمایا کہ زادے راہ لے کے جانا پیسہ نہ لے کے جانا یہ بھی تقویٰ ہے اللہ سے ڈر جاؤ ایکل مند لوگو تجیبے کا مہم سجیوں میں لے جاؤں خبیوں میں لے جاؤں اوٹھوں میں لے جاؤں آئیتوں میں لے جاؤں آجے تیریا میرا آجے قبول ہو جائے گا اوہ بیت اللہ دنوں پکڑ کے چادہ دنوں آتھ لا کے گلافنوں لا کے چمٹ کے دعاوہ کرانے دعاوہ نہیں انیاں قبول ہو فرمایا کہ جیدہ پینا حرام ہے جیدہ کھانا حرام ہے جیدہ لباس حرام ہے جیدہ جسم پلیا ویا حرام ہے اللہ اوٹھے بھی کسے دیتوا اگر تقویٰ والا انسان ہے اور اللہ کو لوڈرن والا انسان ہے اوڈی کی شان ہے اوڈی کی مقام ہے اوڈی کی عزت ہے اوڈی کی عدب ہے اوڈی کی احترام ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لوگانو کہہ دو جیدہ میرے کلو ڈرن والا اولائک اللذین صدقو و اولائکہم المتقون اے لوگ سچے بھی نہیں تھے اے لوگ متقی تھے پریزگار بھی سونے محبوب نے فرمایا حدیث نبی باکتی صحیح مسلم عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمی یتوزعو فیحسنو وضوع وضوع فرمایا جڑا بندہ مسلمان اچھی طرح نبی دی سنت مطابق وضوع کر لینا ہے جڑا بندہ تقوی باہر فریزگار ہے نمازہ چالی سال ہوگئے نمازہ پڑھی کہ جی کرے دل میری تو ہڑی ہے کبھی قبول نہ ہوئی ہوگی میرے دل جو صفائی نہیں ہے وہ دل صاف آنے دی سنوں کہ اللہ نبی باگ علیہ السلام نے فرمایا انہیں وضو کیتا ہے مسلمان نے کہ وضو میری سنت مطابق کیتا ہے سم یکولو سلی رکتائی پھر دو رکت نماز اس نے صرف پڑھی دو رکت مقبلن علیہما بے وجہی بے قلب ہی بے وجہی فرمایا اس نے دو رکت نماز پڑھی اے ایک اے چیز ایک اے چیز رفد حوالے کا دیکھ ساڑا دل کی تھے انہیں نماز پڑھ دیا شہر گیا کاروبار دے انہیں یہ تقویٰ نہیں ہے یہ نماز نہیں ہے یہ پریزگاری نہیں ہے یہ خوفی خدا نہیں ہے پہلو دل دی بات کی تھی پہلو دل دل مسجھ لیاؤ پہلو دل دل حاضر کرو رفد حوالے کرو اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوا اللہمہ افتہ لی اخوابہ بی رحمتی کا دروازے میرے بات تیرے احمد دے کھول دے میں اپنا دل اپنا چیرہ پیسانی لگے تیری کاروبار چہادر ہو گیا سونا مالا گندہ کہیں نہ کیے اے بندے نے صرف دو رکت نماز پڑھی مکبلن اللہ اکبر نماز پڑھیے دے اپنے دل نمتوجہ کیتا اپنے چیرے نورب دے سامنے کر کے چکا دیتا سونے محبوب پیغمبر محمد جرا کہو صلی اللہ حرکت کرو حرکت انشاءاللہ سواب لبے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرا بندہ دو رکت نماز اپنے دل نو حاضر کر کے تے اپنے چیرے نو رب وآل متوجہ کر کے پڑھ لیں دے آسمان تو واضح آئی میرے رب نے فرمایا دکوے والیا پریزگارہ انسان نہ میرے کلوں ڈرن والیا میں دو رکت نماز پڑھن دی وجہ تو بتانے جمع دیاں دو رکتانے بتانے فجر دیاں دو رکتانے بتانے دو اثر دیاں فرزاں تو پہلے دو رکتانے بتانے کیڑیاں شراغ دیاں دو رکتانے میرے محبوب نے فرمایا انہیں جے دو رکت نماز آدھا کی تھی آسمان تو واضح آئی اس بندے واضح نے اپنے دل نو حاضر کر کے اپنے رب دے سامنے حوالے کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرما دینے وجہ بطلہ حالجنم اے انسان تم خوش ہو جا میں تیرے اتے جنت نو واضح کر دیتا ہے تجھے چالیس سالی نماز پڑھ چڑی تے نہ دل سہی تے نہ مو سہی بابی نماز نہیں تھی تے سامنے پہ آمیند ہے بزرگہ نماز ہوئی تھی تے سامنے مسجد ایک لندر جنہی ٹیم پہ آمیند ہے یہ چہرہ متوجہ نہیں ہے رب یہ دل ساف نہیں یہ نماز نہیں ہے یہ صرف کھیچے لاتے ہیں محنت ہے مشکت ہے صرف دور پہ نماز متوجہ ہو کے دلوں ساف رابطے حوالے جسرہ بندہ آرہی ہر چیز پیارت علاقے سر دے والا تک رب دے حوالے ہو جاؤ تے تقویلن نماز پر اب آدھون دیئے انسان میں تیرے اٹھے جنت نو واجب کنا چکتا ہے یہ تقوی دی بنا دے تقوی دی وجہ تجھے اللہ نے پاک بھی اگر تقوی نہیں تو کچھ بھی نہیں آجی نے نا آجی جا رہا ہے آجی جا رہا ہے جسرہ آئے اسرہ بھی کہی ہے ان کے انہوں نے فتہ ہی نہیں کئی بچہ رہے جو تو بڑے ہوئے تھے نا آسی توڑ دیرے میں جو آجی کارے ہو بڑ بارہ دینا اللہ کھر بھی آگے آجی انہوں نے اسی کلا دیتا ہے انہوں نے بچہ رہے انہوں نے رکل دی نہیں پتا یا انہوں نے دم پہ گیا بکری پہ گیا کوئی ایسا کام کر لیا اگر حاج صحیح کر کے آجان تو حاجی آنگے ملے تینوں منوں میں حاجی نوں ملا آجی جی کی آلے آجی اللہ تا بڑا شکر ہے اللہ تینوں بخش دے اللہ تعالیٰ کہنے نے حاجی تکوین اور تکوین اور حاج کر کے آجائے اوہ دے گناہ دے ماف ہو گئی نہیں اوہ دے بخشی آئی گیا ہے اوہ دے مان دی ایسرا مثل پیدا ہویا کہ آجی پیدا ہویا مان دے پیڑ جو ایسا مثل ہو گیا بچے دی منند ہے وہ تیرے حق جی دعا کر گئے کہ اللہ تینوں ماف کر دے تو کار جان تو پہلو رب تینوں بھی ماف کر دے کہ کن نے فرمایا وَنَّجْمِينَا هَوَا مَا اَزَلَ girlfriends وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا اِنْ�ُمْ وَإِلَّا وَحْيُنْ تقویدیاں گلنا کیتیاں تقویدیاں گلنا کر لو نبی پاگنے ہو لیکن دعا دسی اگر وہ دعا اسی یاد نہ کیتی اسی وہ دعا نہ پڑی تے تقویدیاں سکتا ہم لیکن تاوے کرنے والے اسی شکری رہ گیا اللہ 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 دے نبی نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقویدیاں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سالم کونے عبداللہ دا بیٹا عمر دا پوترا جس وقت ویکے ویکھو تقویدیاں والے بندے اسی دنیا دے لالج دے مارے ہوئے گال سنوالیہ فیصل آبادی آو اللہ دی قسمیں جیڑے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سالم تے انہا دے بیٹے نے تابی بن جاندے نے جس وقت جنام مکہ دے اندر بیت اللہ دا تواف کرنواستے حاج کرنواستے اندے نے تے پھٹے پرانے کپڑے ہوئے پائے ہوئے نے بیت اللہ دا تواف کیتا ہے تے تواف کر کے ایک جگہ دے پیکے دے قرآن دیاں تلافتاں پیاں کرتے جا رہنے تقویدیاں ہے تاں پڑھتے جا رہنے ایک وقت دا حکمران اندہ تیان کے نادے چیرے تے نظر پیجان دیئے اندہ لگ دا انج میں جس رائے امر دی آلوی چویں اللہ عمر جی تھے تو لیٹے ہیں تیرے کبھن و رب کروڑا رحمتہ نال منور فرمائے سلمان بن مالک اے وقت دا بار شاہ جدو سالم تے نظر پہینا تے قریب 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 ہو گئے وقت دا حکمران سالم کبرا نظر آیاں دا دے تی تے بیت اللہ تا تواب ہر شاہ چھاہ دے کے ناجنا تھی سالو تے یار امران خاہ مل پہا تے نوازری مل پہا تے بیت اللہ مل پہا تے اس تو تے اوطا کی ہو سکتے ہیں قرآن تے اطلاب تا کر رہنے بار شاہ دا تل کر دے کہ سالم میرنال گلہ کرے میدیاں گلہ تو ترسنا پیاما تقوید نہیں قرآن پڑی جا رہنے اِنَّ الَّذِينَ يَغْتُمُونَ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ زَمَنًا كَلِيلًا اُلَاؤُ عَيْكَ مَا يَعْقُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ اِلَّا الْنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُسَكِّيهِمْ وَلَهُمُ عَزَادُ بُنُ عَلِيمٌ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اُلَاؤِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا السَّلَالَةَ بِالْهُدَامِ وَالْعَسَابَ بِالْمَغْفِرَتِيهِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَ النَّارَ سَادِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَسَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ وَإِنَّ الَّذِينَ نَقْتَلَفُوْا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَا كِمْ بُعِیِمْ اے قرآن پڑتا جاریت سالم حضرت عمر دا جڑا پتر آوے اے جنا پارشا جڑاوے گلہ کرنیا جاند آوے لیکن تقوی انہا میں او دینالگالنے کی تھی انہا نو پتاویے کہ وقت دا سلمان وقت دا پارشاوے گوڑین الگوڑا لائکے پہ گیاوے گلہ کرنا چاند آوے تے قرآن دیاں تلافتاں بیاں کرتے جاراوے لیکن جس وقت دا آج دا گلہ کی تھی اے سالم تو منو لگنا اسرا میں بیٹا جسرا تو عمر دا رشتے دار ہننا وے گالنے کی تھی منو اسرا پتا لگ دا جسرا تو عبداللہ دا بیٹا ہننا وے پتا نہیں جناب غالنے کی تھی اے گلہ کر دے کر دے اگر قرآن پڑھن تو فارگ ہوئے تے کہن لگے ہاں ہاں میں حضرت عبداللہ بن عمر دا عبداللہ دا بیٹا ہننا تے عمر دا پوترا ہننا میں جناب بیت اللہ دا تواف کرن تو بعد قرآن دیاں تلافتاں بیاں کرتا سی تُسی میرے نل کلا پیاں کرنا چاندے سو ہاں ہون میرے نل کل کرو کیڑی پیاں کل کر دے جے آن دین سالم دس دنیا دیاں ضرورتاں چاہی دیاں تے تیریاں میں ساریاں پوریاں کر دماؤں اسی کہہ رہے ہیں کہتے پہلو سانچوں پہنیا لے گھٹی چاہی دی ہے پھر اس تباہ کوئی پلار شاڑ بھی چاہی دیا ہے پھر کوئی مکان بھی چاہی دیا ہے بارشاہ نے کہا آفر کروائی ہے مونتے پسے ہیں دوئے تھے تقویٰ آیا ہے تو اور گلہ پتا کی دیاں چپ کر گیا ہے پھر بارشاہ گلہ کر دیا چپ کر کے پڑھ دے رہے ذکر کر دے رہے بارشاہ نے رستہ مال لے ابھی چلو یار باہر آ جائے گا باہر آنکہ کوئی آفر کروائے گا سالم رحمت اللہ علیہ باہر نکلے بارشاہ نے رستہ روک لیا سلبان من مالک نے رستہ روک گیا کہن لگے سالم میں توانوہ کے بھی سوال کیتے نے میرے کلو مانگلو جو دنیا تھا سادو زمان چاہید آئے میں دنیا دے نال دوانوں انام دے نال نواز دوانگا میرے کل مال بڑا دولتا بڑیانے اشرفیاں بڑیانے حضرت سالم کہنے لگے بارشاہ سکر سنو دے کاروچ کھلو کہ میں نوہ شرم ہوں دیئے کہ تم ہی ادھے دردہ منگتا تھے میں ہی ادھے دردہ منگتا تھے انہوں چھٹ گے تیرے کلو منگا انہوں چھٹ گے میں ادھے کلو انہوں چھٹ گے تیرے کلو منگا تم ہی دیو دا ہی منگتا تھے نا کہ میں اے نوہ چھٹ گے تیرے کلو منگا میرا ضمیر میرا دل تسلیم نہیں کرتا میں کسے چیز دی تیرے کلو ضرورت نہیں میں جدو ہی اپنے رب کلو منگنا میرا رب منوہ اتا کر دندہ منوہ اتا کر دندہ میرا رب من جدو ہی منگنا منوہ دے دندہ اندھے اللہ داتا خلقت ساری دان اللہ شافی ہر بیماری دان اوہ سن دائی ہو کا نوری ناری دان پڑو لا الہا ان اللہ اللہ مشکل کا شائی کردائے ہر کوئی منگتا اوہ دے دردائے جڑا جوے چھولی بردائے پڑو لا الہا ان اللہ اللہ پاک ذات الہی اوہ دا شریک نکائی اوہ دا ہور شریک نکائی اوہ سب دی کردہ حاجت روائی پڑو لا الہا ان اللہ پرشان برشان بیٹھے دی حضرت صاحب نے توڑے واسطے کھانے دا انتظام کیتا ہے میں پہلے حدیث بیان کی تھی یہ دو چیزہ جنرل واجب کرتے ہیں اچھی گلام کرنا اچھی گلام کرنا کھانے کا انتظام کرنا کبھی کبھی نا غریب لوگوں نے تلاش کریا غریب غریب باپے مسجد دے بکھے اچھی گلام کروکو مزدور بکھے کتھی کتھی دو بندے چار بندے کار چلیا جائے گا انہوں نے کھانا پکایا گا اللہ دکھت میں راب راضی ہو جائے گا مال و مال فرماسہ یہ تقویہ کی بینہ آجا اسی کنو ساتھ نے چار ہزار پہیا روکی دے لگنا ہے انہوں نے پانچ ہزار دہ بچے نے اوڑ بھی دی جائیں اسی انہوں نے ساتھ نے تقویہ نہیں ہے ای بریضگار ہی نہیں ہے اللہ دبیاں تارن والائے رکھن تے مارن والائے رشتہ نال خدا دے جوڑ میاں گیران والوں مکھ موڑ میاں رشتہ نال جوڑ میاں گیران والوں مکھ موڑ میاں او دے سوا کوئی نیوں الہ اور میاں پڑو لا الہ الا اللہ اللہ کا در قدیر میاں ساری دنیا ہو دی جنگیر میاں نیوں اور کی سیدہ سیر میاں پڑو لا الہ الا اللہ اے بارشاہ ترلے پہ امار دائے سالم میرے کلو مانگ لے میں تینو نواز دوان واہ عمر میں تیری شان تو قربان جاما رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تیرے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو مفسر قرآن مفسر خدیث اگوئے نادا بیٹا سالم بارشاہ ترلے پہ امار دائے خرم دے اندر کھڑاو کے ہاں دیس سالاں میرے کلو مانگ لے جو مانگ نہیں کہہلے کا اللہ دی کس میں مینو تیرے کلو ریاях میں جام دیئے کہ یوں دیئے جس کاروے جمعےان کے کھلو تیماں اوہ تیرا بھی رب پی اوہ میرا بھی رب پی وَالْعَرْضِ اللَّذِي فَتَرَهُنَّا وَعَنْ عَلَكُمْ مِنْ زَاهِدِي شَاهِدِينَ اے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو عید پڑی نا فرمایا بلکہ تو اڈاوی ربے میراوی ربے انہیں اسمانوں بنایا ہے زمینہوں بنایا ہے اور فرمایا میں شیدی گواہی دینا ہوا تو کہ میرا ربے تو اڈاوی ربے مشکل کشاہ ہے حاجت رواہے داتا ہے ایک داتا ہے اے اوہ دے کلو منگ یہ اسی یہ سر چنک سے اوہ دے تساڑھا پکا یقیر ہی نہیں ہے اے احسانوں کے اسی اوہ دے کلو مانگ لئیے ازی کدھی سجے جانے یا کدھی خبے جانے یا کدھی اپنے دلنوں کدھی قدھے دنوں پھیر دنے یا کدھی اتنوں پھیر دنے یا قرآن نے فرمایا وَعَتَ الْمَالَا لَا خُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الْرَقَابَ وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَخْدِهِمْ اِذَا آہَدُو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِلِ وَالصَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسَ اولائیکَ الَّذِينَ صَدَقُو وَاللائیکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اللہ پاک نے فرمایا اے نیکی کرو تے میری محبت وے چان کے مال دیا کرو میری محبت وے چان کے خرج کریا کرو اگر اسی دا سر پیئے دے دنیا ایک والا بین نیا تجھا منو بین دہتے نہیں بین دا اگر اسی عیسان کر بین نیا اسی آنے اے منو دین دہتے نہیں بین دا قرآن نے فرمایا وَاللَا تَمْنُن تَسْتَقْصِرِ فرمایا اے نا کسے تے عیسان کریا کر زیادہ لینے سے کسے نو نا دیا کر کہ میں نو زیادہ دوے گا اے ہو جیا نال گلہ نا رکھے آ کر جے دو دینہ میں کسے نال نیکی کرنا میں تے پول جایا کر اے تقویدی نشانی ہے تے نو آفی پتا لگ جائے گا میں دے تینی عیسان کی تینے میرے نال عیسان کی گیتا ہے اے دو جنو انیاں گلہ کریں گا دے سامنے کھلو کے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تین بند قدی جنچ جانگے نہیں یا رضا ہونا جانا تو جمعہ خراب نہ کرو جڑا بندہ بول پہتا جمعہ جو تھا جمعہ سواب ضائع ہو جائے تھا دس دن دے گناہ مارک ہوں نہیں صرف یہ دا چھڑو کہ جمعہ پونے ہی کھٹمون ہے یہ کسے نہیں پتا اللہ اکبر عیسان کر کے جتلانا جنت میں نہیں جائے گا اسی فورا ملشتے دار نو گریب نو دے گے اگر ساڑے کسے کاموں نو کھچنے یا نہیں ہمتازی کہنے تیرے دے عیسان نہیں کیتا میں تو میرے دے کیسان کیتا عیسان نو جتلان دے نیا آسمان تو وعد ہوں دیئے اوہ وڈیا سخیا اوہ سخابتہ کرنے والے آ اور دولتا دے وچھ کھیٹنے والے آ اور تو سان کر کے جتلانے میں تیرے دے جنت نو حرام کرتا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں دوسرا بندہ چوٹی قسم کھا کہ سعودہ فروغت کرنے والا ہے ہمیں چوٹیاں کھائی جانے ہیں چوٹی قسم سچی بھی کھا کہ تو سعودہ ویجے برکتہ اٹھنے جانگی من جر رسو بخوی علا یعنظر اللہ یوم القیام تیسرا بندہ اے گٹے ہیں تو تھلے چادرہ رو لنوالا شلوارہ رو نلوالا پینٹہ رو نلوالا جنہیں بھی پائیں ہیں کوئی بھی جو بند ہے روزِ ما شنو اللہ نے اُدھے والا رحمت دی نظر بھی نہیں بھی نہیں اگر تیری شلوار اُچھی ہوئے گی تیرے دل اندر تقوی ہوئے گی لوگ تیرا زمین والے حیاء کرنگے اسمان والے بھی یہ تقوی دیا کرنے ہیں دوما پر ہم نے قربانی کیتی نا اب ایل قبیل لے واقعہ تو اسی سننے رہن دے وہ ایک نے شریعت نے توڑن دی کوشش کیتی ہو دی قربانی قبول نہیں ہوئی اے ہم نے قربانی دے دل لے کہیں یہ لوگ کا قربانیاں نہیں بلکہ نبے فیصد اسی فیصد قربانی کر رہے ہیں ہسی دعا کریا کرو کہ اللہ کیتی ہوئی قربانی اپنی بارگاچ قبول فرمان ہسی یہ تکچھا لے رہے ہیں اور توڑے بزار چکمانے ہیں خودے گلچ ہار پانے ہیں پٹا پانے ہیں مالہ بھن دینے ہیں آج حاجی سناولہ نے ایک پورا بچھا کر رہا ہے پوری گلی دے اندر آج ڈیل لکھتا بکرا آئے ہیں کلی نے بکرا کر رہا ہے یہ تقوی نہیں ہے پریزگاری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بار پسند نہیں اگر تیرے دل دے اندر کوئی بات ریاکاری آگئی سارے عمال زایا ہو جا کہ ہم دیئے یا نہیں ہم دیئے بھی آج میں کلی نے بچھا کرنا پا آج میں کلی نے قربانی لگ ایک اللہ کا سیدھا اٹھا بچھا لے اللہ تعالیٰ نے کالا انما یا تقبل اللہ من المتقیل میں تے اندیاں قربانیاں قبول کرنا ماں جڑے متقی تے پریزگار لے جڑے تقوی والے نے میں اندیاں قربانیاں قبول کرنا ماں میں دوسرے اندیاں قربانیاں قبول نہیں کردہ میں نوکوشت ٹائمان تینوان ساتھ میں نہیں چاہیے لَيَّنَا لَلَّهُمُهَا وَلَا دِمَاهَا وَلَا قِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ فرمایا نہ تو اٹھا خون بوجھ دے نہ گوشت بوجھ دے تو اٹھا تقوی پہنچ دے وہ وچھے نوچھے زباہ کیتا بچھو تقوی نکل دے بچھو خون نکل دے وچھے مڑی تو بات ہو دے بچھو جنگل دیئے کلیجی نکل دیئے گوشت تے سو اٹھا ہے اور کتے وچھا لے کے دن نکرے بے کے راتی تریخی دے اندر اکھیا کر اللہمات نفسی تقوی وَزَكِّيهَا انتا خیر منزکا انتا ولیوها ومولا اللہ سوڑے میرے نفس نقاط کر دے قریدگار کر دے اللہ یہ تیری سی گرمانی دوئی منو دیتی ہے والاکہ میں نے کمی اللہ تجیسی تھی اور تیرے لئے اللہ دوئی دیتی میں انہیں جورت نہیں لگتا تے اسمان دوا دائے انسان تو تقوی اکتیار کر لے آئے تمہنو حاجت عمرت یاد کر لے نمہت یاد کر لے تیرے اندر تقوی آگیا ہے جدو تقوی آیا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے میں تینوں زمین اٹھے اسمان جدی جنت آتا کر دیتی ہے کیڑی جنت و ازلی فتیل جنتو للمتقی اینج سکرین دیترہ جسرا ہموں بیال دی سکرین کھول دی جنا اینج سامنے آجان دیتی ہے ازلی فتیل جنتو للمتقی تا مطلب اینج مطرین دے سامنے اللہ جنت لے آئے گا تیرے تقوی والے انسان ہیں پریز غار انسان ہیں اللہ کلو ڈرن والے انسان ہیں صحابہ دیواری آئی نبی پاکولان کے بیٹھ دینے اللہ باغنے ان آدھا بیٹھنا دیکھو تسی کٹے عدب نل بیٹھے دے جمعے دے عدب واسطے حترام واسطے اللہ نے کنے کے پیارے پر لگ دے میرے والے سارے تسی تک رہجے میں دعا کر آگا اللہ انسان رہنو معاف کر دے نظر دلہ جتکوی پیدا پیدا تیر صحابہ جتک رہنے جبریل اسمان تو آگیا قرآن نازل ہو گیا اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ أَسْوَاتَهُمْ مِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَغَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقَوَابْ لَمَغْفِرَتٍ وَعْجْرٌ عَزِيمٍ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما رہی تھا سوڑے ہاں جنہیں توانے کو لوگ آئے اے بڑیاں آستا آستا آوازہ کر دینے تو آٹھے عدب تے ترام وازتے کی تے گستاخی نقص ہو جائے اسی مسیح پہ دو منٹ امام لیٹ ہو جائے تھے اپنا تپلی بچا دینے شور شرابہ پہ جاندہ مجدہ امام نے آیا تو جبات کرا تو کروا یہ تقوی نہیں ہے پریز گاری نہیں ہے تینوں جائدہ سے اپنی جگہ سے بے کے رب دا شکر کر دا کہ امام دو منٹ لیٹ ہے اللہ نے منوں اپنے کاروچ بینا پسند کر دیتا ہے اور نماز دے انتظار سے بیٹھ دا آسمان کو فرشتے تیرے حق جو دوا کر دے اللہ مغفر لہو ورحم ہو اللہ اس کو معاف کر دے اس پر رحم کر دے تو رحم کر دے اندیاں دوامانو جتلایا تو رحم والے اندیاں دوامانو پسند گیتا اپنے وقتوں اگے دیتا کی تقوی تیرے پریز گاری پر جتلایا صحابہ بیٹھے بیٹھے سو جاندے تقوی دی بیناتے قدی نبی دا دروادہ نہیں کڑکایا وے آو جب آج کرواؤ اشادی نماز رولے لیٹ ہو جاندے سونا پیغمبر محمد ہو گا جگے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ستے ستے جاگ دینے بیٹھے پیٹھے پیٹھے انگلان جاندے نے ایک اللہ دی ذاتے جڑی سوندی نہیں وہاں دیئے نا روا جاگ دا میں سوندانے رکھا جاگ دی میں راکھی انگلان دانے تو پھر بھی میرے بوے اندانے کہو لا الہان اللہ او مارا ساتھ میں آپ سوالینوں دوا دانت مالا اوانی سوالینوں کیوں چھٹیائی میرے در علینوں پڑو لا الہان اللہ 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 فرمایا مالتے اولادوں میں سر دے واہو مالالادتے سر دے واہو ہر مشکل حل کر دے واہو پڑو لا الہان اللہ اللہ مادی قسمیں جو دوں مسجد دے اندر آ جاننا میں اپنے جسم دے بچوں جان کٹ کے آیا کر اپنی زبان نو بند کر کے آیا کر اپنے دل دے اندر تکھوہ لے کے آیا کر اپنے دل دے اندر پریسگاری لے کے آیا کر کسے تے نکتے تے چینی نہ کریا کر کسے امام دے بارے سوچا نہ سوچیا کر مام لے ٹو جان دینے انسانے کوئی اوہ جیاں سوچا نہ سوچیا کر وضو کر کے رام نال دو رکت لبیک پڑھ جے پڑھ جے پڑھ جے آیا کر جمعات کروانا انہا دا کم ہے آنگے کروا دینگے نہ آنگے تے کوئی گم نہیں لیٹے اللہ اللہ کریا کر اسمان والے فرشتے بھی تیرے تے راضی ہو جانگے ایک بندہ پرداشت نہیں کرتا منٹ ہے اب پچھے جیک میں شادی لے چلا گیا بندہ صافتے منٹہ سے تے جدو ٹائم ہو جا نا انہیں جو بکھنا ہوں پتہ تے منہوں لگتا جسا ہمانے میں گڑھی اندھی کوئی منٹہ گال کر دیا ہوتے ہو بھی جانتا ہے پھر وہ تھی انہیں سان دو ویدہ بھارے آج جے پانچ ویدہ کھانا جا میں کہا ہاں جی صاحب ان اگلی صافتے جمعہ نہ پڑھیں اگلی صافتے جمعہ چھنڈ دہو صدر ہوگے اپنی جگہ تے ہوگے اگلی صافتے جمعہ نہیں جے پڑھنا ہوں ہون کڑی والا نہیں جے بکھنا ہون میں اپنی مرضی کرانگا تسی کھانے باہتے سانو ہار جتے نکینڈے پلا جی کر سٹے اے تے کھانے دی کوئی ضرورت نہیں بھی لے تے ٹیم دے تے سانو کوئی ٹیم نہیں تا نو پتا لگتا مسجد بہتا پتا لگتا ہے اے جی مہمان لیٹ ہوگے مہمان لیٹ ہو جانتے جرے آئے نہیں ہو مہمان نہیں انہوں کھانا کھلاو انہوں بکر نہ تو رو جتے جانے وہ تھے تین تین کھنٹے مہار سر دے جے ایک منٹ لیٹ ہو جائے مسجد دے اپنا تپڑی مات جاتی ہے اور امام دی کو بختی آ جاتی ہے اور کئی سوک اللہ کرنے والے کھڑے ہو جاتے لیں یہ تقوی نہیں ہے پریز غاری نہیں ہے میں گیڑی گیڑی عید پڑھ کے سناوہ اللہ دی قسمِ اللہ نے سارے قرآن چاہے حالی ہر مسئلہ دا تقوی رکھے ہے پریز غاری رکھی ہے اگر تیرے میرے دل دے اندر تقوی نہیں ہے نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے زکاة نہیں ہے حاج نہیں ہے عمرہ نہیں ہے مسجد جانا اللہ کو بول نہیں ہے اپنے دل نو نرم کر مسجد واسطے نرم کر امام واسطے نرم کرickری غریب واسطے نرم کر امام واسطے نرم کر خطیب واسطے نرم کرہ ہمسائیں واسطے نرم کر دل دے اندر تقویٰ پیدا کر اللہ دی قسمِ جو دل اندر تقویٰ پیدا کریں گا آسمان والا رب تیرے تیرہ دی ہو جائے گا آسمان دے فرشتے بھی تیرے حق اندر دوا کرنگے اور دنیا والے بھی تیری عزت کرنگے تیرا عدب کرنگے تیرا احترام کرنگے تیری عزت کرنگے عدب و احترام لنباسنگے اگر دل در تقویٰ پیدا کرنے گا اللہ دی قسم سارے مسئلے خال ہو جانگے یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علاللہزین من قبلكم لعلکم تتکون اللہ نے فرمایا روزے فرض کیتے تو ایڈے باستے کیوں کیتے پوکر کرنے باستے اللہ نے کہا تا فرض کیتے تو ایڈے دل جائے تقویٰ پیدا ہو تقویٰ پیدا کرو اگلی صحف والے ہو تقویٰ پیدا کرو امام تے نہ ہٹ کرو اور دنیا دا معاملہ ایسا بن چکے ہیں دنیا دے اندر کسی کو لے کمنٹ سیکنٹ نہیں ہے امام نو بھی چاہید ہے کہ وقت دی پبندی کرے لیکن ہو جاندہ ہے وعدہ کٹا کئی مسئل تینٹن امام لے ایک سیکنٹ دی نہ فرمانے ہو اور دنیا بھی معاملہ اندر کو جنہی امدائے تھے بندی ہونے چاہید ہے اگر ایسا ویسا ہو جائے تو صبر کرنا چاہید ہے اللہ تعالیٰ نے حاجیاں دے بارے جو فرمایا ہے فرمایا ہے کہ جس وقت اسی عرفات جو ہو میرا ذکر کرو تے کسی تعداد نہ ذکر کرو اینا کرو فرمایا 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 پھر اللہ سے درجو تقویٰ اختیار کرو جو دن حاجیاں دے لیں کینکریاں مارو یا اگلے دو دن مارو ایوی شواب دا کام میں تمیدہ کام میں پریزگاری دا کام میں کیڑی کیڑی عید پڑی جائے اللہ جو گلو دعا ہے جو سنیاں سنایا ہے اللہ منو توانو اپنے دل اندر تقویٰ پیدا کرن دی تفیق دے آخری فیر لفاظ و دران لکا میرے سونے محبوب نے بڑی پیاری دعا دسیئے اور صحیح مسلم دی روے روایت زید بن عرکم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشان فرمایا اللہم آتی نفسی تقویٰ وزکیہا انتا خیر منزکاہا انتا خیر منزکاہا انتا ولیوہا ومولاہا ادعا کرو اللہ میرے نفس کو پاک کر دے پریزگار بنا دے میرے نفس کو پاک سوسہ صاف کر دے سوسرا کر دے انتا خیر منزکاہا تو بہترین پاک کرنے والا ہے انتا ولیوہا ومولاہا اللہ تو میرا مولا ہے کارساد ہے تو میرا دوست ہے اللہ تعالی رجید و رابطہ کر لیں گا اللہ تیرے دیرے صاف کر دے نمی وآخر تاوان